اسلام علیکم ناظرین اور صاحب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی محضبان آمدہ مجید اسلامباد ویڈیو سکینڈل کے مرکزی ملزم عثمان مرزا کو چند ہی دنوں میں کیا سے کیا ہو گیا ناظرین آج ہم آپ کو دکھائیں گے عثمان مرزا کی تازہ ترین ویڈیو سے متعلق عثمان مرزا کو آج کون نہیں جانتا کوئی اسے ہیوانیت کا استیارہ کہتا ہے تو کوئی اسے بھیانک جانور جس کے دل میں انسانیت یا رحم نام کو نہیں اسلامباد کی عدالت میں اس خطرناک شخص کا مقدمہ چل رہا ہے کچھ روز قابل تک جس عثمان مرزا کو دیکھنے والوں نے بہت بنا تھنا دیکھا تھا جس کے لباس کی تعریف ہر دیکھنے والا کرتا تھا آج اس عثمان مرزا کی جیل کی تنگ و تاری کوٹھری میں حالت ناگفتہ بے ہو چکی ہے ہمارے ممائندے نے آج کی سماعت کے دوران اس کی ویڈیوز بنائی ہے جو ہم آپ کو اپنی سکرینز پر دکھانے جا رہے ہیں موسیقی جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ عثمان مرزا کی حالت کیا سے کیا ہو چکی ہے ناظرین اگر ہم آپ کو اس کیس کے حوالے سے بتائیں تو اسلامباد کے ایک جوڑے کی وائرل ہونے والی ایک ویڈیو کا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عثمان مرزا ویڈیو میں موجود لڑکی اور لڑکے کو حراسہ کر رہا ہے ان کے ساتھ ناظرین رویہ اختیار کرتا ہے اور پھر ان کی ویڈیوز بھی بناتا ہے اور پھر انہی ویڈیوز کو وجہ بنا کر اس جوڑے کو تقریباً ایک سال تک بلیک میل کرتا رہا ایک سال قبل کا یہ واقعہ اب یہ ویڈیوز سامنے آنے کے بعد ہر کسی کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے لوگ بس ایک ہی مطالبہ کرتے دکھائی دے رہے تھے کہ دیگر ملزموں سمیت مرکزی ملزم عثمان مرزا کو بھی کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کر پائے جس پر بروقت کاروائی کرتے ہوئے تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا تھا اور اب تازہ ترین اپ ڈیٹ یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکے پر تشدد اور بلیک میلنگ کے کیس میں مرکزی ملزم عثمان مرزا سمیت چاروں ملزمان کا مزید تین روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا گیا ہے عدالت نے ملزمان کے وقلہ کی رہا کرنے یا جیل بھیجنے کی استعداد مسترد کرتے ہوئے بیس جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے جیوریشن میجسٹریٹ وکار گوندر نے ملزمان کے جسمانی ریمان کی درخواست پر فیصلہ سنایا پولیس نے عدالت کو بتایا کہ لڑکی اور لڑکے سے چھینی گئی رقم ملزمان کے گھر سے برامت کر لی گئی ہے ملزمان بلیک میل کر کے لی گئی گیارہ لاکھ کی رقم بھی واپس کرنے کو تیار ہے جبکہ مرکزی ملزم عثمان مرزا بلیک میلنگ کی رقم لیتا اور سب میں تقسیم کرتا رہا مرکزی ملزم عثمان مرزا نے بلیک میلنگ کی رقم وصولی کا الزام ماننے سے انکار کر دیا ہے پولیس نے کہا ہے کہ لڑکی اور لڑکے کی وڈیوز بنانے والا ملزمان ریحان بھی گرفتار کر لیا گیا ہے ملزمان کی شناخت پریٹ مکمل ہو چکی ہے ملزمان کو شناخت کر لیا گیا ہے اور ملزمان کی آڈیو اور ویڈیو کی فورنسک کروائی جا رہی ہے اور صاف ڈیجیٹل سفل وقت اتنا ہی مزید اپریٹ رہنے کے لیے ہمارا چانل سبسکرائب کیجئے ڈیجیو ڈیجیو صاف کو انسٹرگرام پر فالو کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے کے لنک پر کلک کریے موسیقی